اسلام علیکم خالدہ فریدی آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے درہ دمخیل قوم سنی خیل قوم سنی خیل درہ دمخیل کی سب سے خوبصورت گاؤں ہے اس گاؤں کے ایر گرد یعنی چاروں طرف خوبصورت پہاڑ ہے درہ دمخیل جو کہ پانچہ قوم پر مشتمل ہے جس میں قوم سنی خیل تمام قوموں کے بالکل سنٹر میں واقع ہے اس کی بائیں طرف قوم شرکی دائیں طرف اخوروال مشرق کی طرف تورچہ پر جبکہ مغرب کی طرف بوستی خیل واقع ہے یہ ٹوٹل روڈ تقریباً چھے کلی میٹر ہے جی کلی میٹر آگے اس روڈ کا اختتام پہاڑ پر ہوتا ہے پھر اس پہاڑ پر پیدل چڑھنا پڑتا ہے ایک گھنٹہ پیدل سفر کرنے پر آپ کو آگے بلندر آئے گا بلندر یہاں کے لوکل لوگوں کیلئے ایک سیاحتی مقام ہے پھر مزید ایک گھنٹہ سفر کر کے آپ کو بیزوٹی آئیں گے پھر یہاں سے جاتے جاتے آپ کو تیرا خیبر ایجنسی پھر آگے آپ کو اور اگزی جنسی کے پہاڑوں تک یہ رستہ لے جاتا ہے پچھلے دو تین سال میں دردن خیل سنی خیل میں کوئلہ بہت زیادہ دریافت ہوئے اور یہاں کے پہاڑ کوئلیں کی کانوں سے مالا مال ہے یہاں دردن خیل کی لوگوں کی ذریعہ معاش اصلہ اور کوئلہ ہے ابھی فیلحال یہاں پر کوئلہ نکالنا بن ہے جو کہ مئی دو ہزارتریز کو کوئلے کی قد بندی پر دو قوموں یعنی قوم سنی خیل اور قوم خوروال کے درمیان تصادم کی نتیجے میں سولہ افراد حلاق ہوئے تھے اور اس میں تین زخمی بھی ہو گئے تھے لیکن الحمدللہ یہاں کے علماء کرام نے دونوں قوموں کے درمیان ایک فیصلہ سنایا ہے جو بہت جلد یہ کوئلہ دوبارہ شروع ہوئے گا اور انشاءاللہ یہ علاقہ مستقبل میں بہت ترقی کر جائے گا اس روڈ پہ تقریباً تین چار جگہ پہ چیک پوائنٹ ہے ایف سی کے علاوہ یہاں کے لوکل لوگوں نے بھی چیک پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں اور بغیر شناخت کے یہاں سے لوگ جانے نہیں دیتے موسیقی موسیقی